ناظرین محترم بغداد کے ایک بزار میں ایک حلوہی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ وہاں پر ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا بابا جی آؤ بیٹھو فقیر ایک سائٹ پر بیٹھ گیا دکاندار نے گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا فقیر نے دودھ پیا اور اوپر دیکھ کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے فقیر نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا بزار میں ایک فاشہ عورت اپنے دوستوں کے ساتھ سیڑیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی ہلکی ہلکی بونہ باری ہو رہی تھی بزار میں کیچڑ تھا فقیر اپنی موج میں بزار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھنٹا اڑا اور فاشہ عورت کے لباس پر گر گیا جب یہ منظر فاشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا وہ اٹھا اور فقیر کے موہ پر تھپڑ مارا اور کہا فقیر بنے پھرتے ہو چلنے پھرنے کی تمیز نہیں فقیر نے ہسکر اسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کر فقیر وہاں سے چل پڑا فاشہ عورت چھت پر جاری ہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں فسلتا ہے اور زمین پر سل کے بر گر جاتی ہے اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی مر جاتی ہے شور مچ گیا کہ فقیر نے اسمان کی طرف دیکھ کر بات دعا کی تھی جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی فقیر ابھی بزار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچا تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہا کہ میاں بڑے فقیر بنے پھرتے ہو تھوڑا سا حوصلہ بھی نہیں رکھتے فقیر نے کہا میاں کیا ہوا لوگوں نے کہا تو ان نے بات دعا دی تھی اور عورت کی جان چلی گئی فقیر نے کہا واللہ میں نے کوئی بات دعا نہیں دی تو لوگوں نے زید کی اور کہا نہیں تو ان نے بات دعا دی تھی جب لوگوں نے زید کی تو فقیر نے کہا اصل بات پوچھتے ہو میں نے کوئی بات دعا نہیں کی یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا وہ کیسے فقیر نے کہا جب میں غزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا ناظرین محترم ہمیشہ یاد رکھیں دنیا میں غریب کی اہا سات اسمانوں تک جاتی ہے اس لئے امیر کی دولت سے نہیں غریب کی بد دعا سے ڈریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایکسپلور فیٹ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں موسیقی موسیقی موسیقی